موشکر دوستو ایسٹرو بلیف ایسٹرولوجی میں آپ کا سواگت کرتا ہوں میں ویویک آج ہم بات کریں گے دوستو لرننگ سریز میں ابھی تک میں نے آپ کو پلانٹس بتا دیے پلانٹس کے ایسپیکٹس یعنی کی ہر درہوں کی درستی میں نے بتا دی بارہ بھاؤ کا مطلب آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے بارہ بھاؤ میں میں نے جو بوڈی پارٹس آتے ہیں بارہ الگ الگ گھر میں وہ میں نے اس میں منشن نہیں کیا ہوا ہے جیسے جیسے میں آگے ایکسپلین کروں گا اب ان سب چیزوں کو بھی دیرے دیرے آپ کو ایڈ آن کر کے بتاتا جاؤں گا آج دوستو ہم جانیں گے نقشتر کے بارے میں جیسے کی ہم نے بارہ سائن سمجھ لی میس چھے لے کے مین راشی تک جو ہماری زوڈیاک سائن ہے جو راشی چکر ہے ہم نے اس کا نام سمجھ لیا اب ہمیں یہ جاننا ہے ہر ایک راشی چکر یعنی کہ ہر ایک سائن میں نقشتر مطلب ایک راشی میں اڑھائی نقشتر ہوتے ہیں آن رکھے گا اڑھائی یعنی کہ تو نقشتر پورے ہوں گے ایک آدھا ہوگا ایسا کر کے کہا جاتا ہے کہ اسے اڑھائی نقشتر ہم مانتے ہیں تو دوستو اس میں ہم آگے بڑھیں گے آج میں بتاؤں گا ہر ایک راشی میں کون کون سے نقشتر پڑھتے ہیں اور اسے یاد رکھنے کا کیسا طریقہ ہونا چاہیے ہمیں کیسے یاد رکھنے ہیں تو اس کے لئے میں ایک اس چیز اس پرٹیکلر ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا وشومتری تشا کر کے جو ہمارا پیٹن ہے اگر آپ اسے دیکھیں گے ٹھیک اسی پیٹن کو فالو کریں گے اگر آپ میں آپ کو ابھی گائیڈ بھی کروں گا اوچیز اسی پیٹن کو فالو کریں گے تو بہت آسان ہے سمجھنا کی کون سے نقشتر کس نقشتر کے بعد کس کا نقشتر آ سکتا ہے ہم کاؤنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں راشی تو کافی آسان سا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا نقشتر کو کیسے جانے ہم placement دیکھ کے sign دیکھ کے degree دیکھ کے ہم سمجھ سکیں کہ کون سا پلانٹ کون سے نقشتر میں ہو سکتا ہے یہاں پہ کون سا نقشتر پڑے گا تو اس کے بارے میں بھی ہم جانکاری لیں گے تو دوستو بشو مطری دشا جیسے میں آپ کو شوٹ میں سمجھا دیتا ہوں ہر ایک پلانٹ کی جو آدمی جب سے جنم لیتا جہاں پہ اس کا چندر نقشتر پڑے گا یعنی کی چندرمہ جس نقشتر میں آئے گا اس نقشتر کا جو سوامی ہوگا یعنی کی جو پلانٹ اس کا لارڈ شپ ہوگی اس نقشتر کی وہ پہلا نقشتر پڑتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک پیٹن ہے وہی دیرے دیرے وہی نقشتر اس کے جیون میں چلتے آتے ہیں تو میں آپ کو جانکاری کے لیے بتا دیتا ہوں سب سے پہلا نقشتر جو مانا جاتا ہے وہ مانا جاتا ہے کیتو کا دوسرا نقشتر جو آتا ہے وہ شکر کا تیسرا نقشتر پڑتا ہے سوری کا چوتھا نقشتر جو ہمیشہ مانا جاتا ہے وہ چندر کا پانچوہ نقشتر ہوتا ہے منگل کا اور اسی طرح سے چھٹوہ چھٹی دشا بول سکتے آپ چھٹوہ چھٹوہ نقشتر جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کو دشا پکڑ کے چلیے یعنی کی چھٹوی دشا آپ دیکھو گے منگل کے بعد تو راہو ہوگی راہو کے بعد جو دشا آئے گی وہ ہوگی گرو کی گرو کے بعد جو دشا آئے گی وہ ہوگی شنی کی شنی کی بات جو دشا آئے گی وہ ہوگی بودھ کی تو یہ یاد رکھنا ہے سب سے پہلی دشا میں پھر سے بتا دیتا ہوں کیتو دوسری ہوگی شکر تیسری ہوگی شوری چوتھی ہوگا چندر ماں پانچوہ ہوگا منگل منگل کے بعد آئے گا چھٹوہ راہو ساتوہ جو ہوگا وہ ہوگا برہشپتی آٹوہ جو ہوگا شنی نوہ جو ہوگا وہ بودھ تو یہ یہ بشیومتری دشا ایک سو بیس سال کا پورا آپ کا ایک دشا پیریڈ ہوتی ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں چارٹ میں ہم آسٹرولوجی میں چیک کرتے ہیں تو اگر یہ جو میں نے لائن بتائی اپنے لائن دماغ میں رکھ لی ہو تو آپ کو یہ نقشت سمجھنے میں یاد رکھنے میں دوستو آسانی تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں سریز کے طرف دیکھتے ہیں تو دوستو جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے یہ میری سائٹ ہے astrobelief.com یہاں پہ آپ لینک دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈز یہاں پہ آپ بیسک آف اسٹرولوجی میں جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ نقشتروں کے بارے میں میں نے آپ پہ آلوہی بیا ہوا ہے پوپرلی ٹیبل وائس یہ دیکھ سکتے ہیں نقشتر یہ نقشتر ٹیبل میں نے پورا دیا ہوا ہے تو اب کو میں سٹارٹنگ سے بھی سمجھاتا ہوں کہ نقشتر کیا ہوتے ہیں تو دوستو پہلے تو جیسے کی ہمارا جو سیکشن ہو گئے جیسے کہ میں بھاو کو سمجھا ہے ہم نے سائن کو سمجھ لیا ہے کیا کیا سائن سے بارہ سائن ہم نے دیکھ لیا ہے ابھی یہاں پہ جو دیکھنا ہے ہمیں دیکھنا ہے یعنی کی آپ کو پہلے میں یہ بتا دوں جو ہر ایک زوڈیاک ہے یعنی کی ہر ایک راشی جو ہے میش سے لے کے مین تک میش وریش ہر ایک جو یہ راشی کا میں نے بتا ہے بارہ راشی ہے ہماری تو بارہ راشی جو ہے اب یاد رکھیں ہر ایک راشی جو ہے وہ تیس ڈگری کی ہے 30 ڈگری یعنی کی 30 ڈگری کی ایک راشی آپ سمجھ لیجئے تو یعنی کی اریس 30 ڈگری کا طورس 30 ڈگری کا جیمینائی 30 ڈگری کا کینسر ایسے کریں گا ہر ایک سائن جو اپنے آپ میں 30 ڈگری کی ہوتی ہے ہر ایک زوڈیاک سائن 30 ڈگری کی ہوتی ہے اگر آپ یہ پورا کلکولیٹ کریں گے تین سو ساٹھ ڈگری پڑے یعنی کی ہمارے اوپر کا جو راشی چکر ہم جس کو بولتے ہیں تین سو ساٹھ ڈگری کا ایک چکر بن جائے گا اس کو راشی چکر بولتے ہیں یعنی کی ہم راشی کو راشی چکر اسی لئے بولتے ہیں تو اس میں آپ جیسے آپ کاؤنٹ کر سکتے ہو 12 راشیاں ہیں ہر ایک راشی میں دیکھیں 30 ڈگری آپ دیکھ سکتے ہیں 30 ڈگری تو سیم آپ ہر ایک سائن کو 30 ڈگری پکڑ کے چلیں پہلے تو آپ یہ چیز سمجھ لیجئے اب اس کے آگے چلتے ہیں اب دیکھئے دوستوں میں آپ کو جیسے میں نے بتایا میں آپ کو ایک تھوڑا سا آسان طریقہ بتاؤں گا کیونکہ دیکھئے ہمارے 12 راشیاں ہیں 27 ڈگری 27 ڈگری 27 ڈگری نقشت کا نام دوسرا نقشتر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھرنی جو کی میش راشی میں ہی پڑھتا ہے تیسرا کرتی کا میش میں پڑھتا ہے اس کے لئے روہنی ورش راشی میں پڑھتا ہے کرتی کا جو ہے وہ میش سے لے کے ورش راشی تک پھیلا ہوا ہے وہ میں اس کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا تو پہلے دیکھئے نام آپ پڑھ لیجے روہنی مرکشیرہ، ارادرہ، پونرواش، پونرواشو، پوشیہ، اسلیشہ، مگھا پوروہ فالگونی، اترا فالگونی، ہستہ، چترہ، سواتی، وشاکہ اس کے بعد انورادہ، جیسٹھا، مولا، پوروہ اشاڑ، اترا اشاڑ، شرون دھنیسٹھا، ستبھیشا، پوروہ، بھادرپد اور اترا بھادرپد، ریواندی یہ ٹوٹل ستائیس نقشتر ہیں اوورال، ہمارے ایسٹرولوجی میں ستائیس نقشتر، ستائیس نقشتر، بارہ راشی چکر، بارہ سائن، زوڈیاک سائن اور اب اس کا میں آپ کو ویبھاچن سمجھاتا ہوں، ویبھاچن یعنی کہ وہ کیسے پیلے ہوئے ہیں ایک نقشتر دوستوں، تیرہ ڈگری بیس منٹ کا ہوتا ہے تیرہ ڈگری بیس منٹ کا، اپ کو میں یہاں پہ دیکھئے جیسے اشونی نقشتر کی بات کرو نقشتر کا جو رولر پلانٹ ہے وہ ہے کیتو اور اس کی جو لانگریٹیوڈ ہے یعنی کہ کہاں سے پیانی کہ ایریز میں زیرو ڈگری سے زیرو ڈگری سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ تیرہ ڈگری بیس منٹ تک ایریز سائن کے اندر ہی ہے تو یعنی اشونی نقشتر پورا کا پورا میش راشی کے اندر انترگت آ جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں جیسے بھرنی بھرنی نقشتر کہاں سے شروع ہوگا یہاں پہ یہ تیرہ ڈگری بیس منٹ بھی یہ کیتو شروع ختم سوری اشونی نقشتر ختم ہوا تو یہاں تیرہ ڈگری بیس منٹ سے بھرنی شروع ہو جاتا ہے تیرہ ڈگری بیس منٹ سے بھرنی کی شروعات ہوتی ہے جو کہ چھبیس ڈگری چالیس منٹ تک یہ ایریز کے اندر یہاں دیکھیگا ایریز تیس ڈگری کا ایسے میں نے بتا ایک سائن ایک زوڈی ایک سائن تیس ڈگری کی ہوتی ہے ایریز یہاں پہ بھی ابھی یہ جو بھرنی نقشتر یہ بھی ایریز میں ہی ہے چھبیس ڈگری چالیس منٹ یعنی کہ تیرہ ڈگری بیس منٹ سے یہ شروع ہوا ہے اور یہاں چھبیس ڈگری چالیس منٹ تک یہ رن کر رہا ہے یعنی کہ ابھی بھی ایریز کے اندر دو دو ڈگری تیم ڈگری کے آس پاس جگہ بچی تو وہ جگہ کس کے پاس ہے کرتی کا نقشتری کے پاس کرتیک کا نقشتر جہاں پہ یہ نقشت بھرنی نقشتر جہاں ختم ہوتا ہے چھبیس ڈگری چالیس منٹ پہ وہی سے کرتی کا نقشتر جو ہے جس کے لارڈ ہے سن سوری اس کے رولر ہے روللنگ پلانٹ ہے اور اس کا وہ سورو ہوتا ہے چھبیس ڈگری ایریز سے چایلیس منٹ جہاں سے بھرنی ختم وہاں سے کرتیکا شروع ہو جاتی ہے چھبیس ڈگری چالیس منٹ سے لے کے 10 ڈگری طورس یعنی کی آپ سمجھ لیجئے یہ طورس سائن میں 10 ڈگری تک فیالا ہوا ہے ٹھیک جیسے ہی طورس میں 10 ڈگری پہ کرتی کا ختم ہوگا روہینی 10 ڈگری سے شروع ہو جائے گا جو کہ 23 ڈگری 20 منٹ تک یہ ورش راشی میں ہی رہے گا اور اس کے بعد ورش راشی میں جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ورش راشی میں عمرق شرہ 23 ڈگری 20 منٹ سے شروع ہوتا ہے جو کہ جمینائی میں 6 ڈگری 40 منٹ تک تو اس طرح سے آپ اس ٹیبل کو سمجھئے گا جو میں نے آپ کو سمجھا ہے ایک سائن 30 ڈگری کا ہے اور ہر ایک نقشتر 13 ڈگری 20 منٹ کا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے 6 ڈگری جمینائی 6 ڈگری 40 منٹ جمینائی میں یہ ختم ہوتا ہے پھر ارادھرہ پہ آتے ہیں ارادھرہ پہ کروائیں گے تو جمینائی میں 6 ڈی جہاں سے ختم ہوا 6 ڈگری 40 منٹ سے مرکشیرہ ختم ہو رہا ہے یہاں 6 ڈگری 40 منٹ سے ہی ارادھرہ شروع ہو رہا ہے جو کہ 20 ڈگری تک کنٹینیو رہتا ہے جمینائی کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد 20 ڈگری پہ جمینائی میں ارادھرہ ختم ہوتا ہے پڑھر نکشتر جمینائی یعنی میتھون راشی میں ہی 20 ڈگری اس میں شروع ہوتا ہے اور 3 ڈگری 20 منٹ تک کنٹینیو رہتا ہے جس کے لارڈ ہیں جوپیٹر سب کے لارڈ شپ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے نکشتر آپ کو سمجھ دے پورا نکشتر ٹیبل ہے دوستہ ویب سائٹ پہ جا کے اسے کپی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پروپرلی اس میں پروپر میں نے ٹیبل دیا ہوا ہے ستائیش نکشتر کس طرح سے کن راشی میں پڑھتے ہیں جیسے اشونی میش راشی میں پڑھے گا بھرنی بھی میش راشی میں ہی پڑھے گا کرتی کا دیکھئے میش میں شروع ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا جو انت ہے وہ ٹورس میں ہوتا ہے تو یہ طریقہ ہے پہلے تو آپ یہ کیسے شروع یعنی ایک راشی میں اڑھائی نکشتر یعنی دو سے زیادہ اڑھائی نکشتر کسی بھی ایک زوڈیک سائن میں اڑھائی نکشتر ہوتے ہیں یہ آپ دیمات میں رکھئے گا تو اس سے آسانی ہو یعنی کہ آلماست تین نکشت یعنی اڑھائی نکشت ہوتے ہیں تیسرا نکشت کمپلیٹ نہیں ہوتا کبھی بھی اب آگے بڑھتے ہیں اب کیسے اس کو آسان تلیوی ستائیس نکشتر ہے اب اس کو دھیان میں رکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اب آپ کو میں ایک چھوٹا سا شوٹ کٹ بتاتا ہوں جن کو نکشتر نہیں یاد رہتا ہے ہمیں کنڈلی دیکھتے وقت نکشت تو یاد رہنا چیئے بٹھ پھر بھی اگر کہیں نکشتر آپ مس کرتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ چیز سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہمیں یہ یاد ہونا چیئے رولر یہ جو رولر ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ رولر یعنی کونسے نکشتر میں کس ڈگری پہ کونسے سائن کا کونسے نکشتر کون اس کا رولر ہوگا اب میں آپ نے دیکھا ہے ہم نے اشونی سے لے کے اسلیشہ سکھ سیلیک کیا ہوا کیوں سیلیک کیا ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو جب بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کوئی بھی چارٹ جب چیک کرتے ہیں کسی کی بھی کنڈلی چیک کرتے ہیں اس میں ایک دشا نام کی چیز ہوتی ہے جیسے کہ اگر میں یہ ایک کنڈلی ہے جو چارٹ ہے جس کی بھی کنڈلی اس کا میں دشا دیکھنا چاہوں میں دشا میں جاتا ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے ویشومتری دشا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کرسر رکھا ہوا ہے ویمشوتری دشا اسے بولتے ہیں ویمشوتری دشا جو ہوتی ہے اس کے اندر اس کا ایک پروپر پیٹن ہے وہ اسی پیٹن سے جاتا ہے یعنی اگر کسی کا جیسے اگزامپل یہ دوہجار دس جیسے کی اس میں جو ڈیٹیل جالی گئی ہو اس سے ساب سے ہے جیسے کی جو پیٹر اگر دوہجار دس میں شروع ہوا تھا جیسے کی اگر ابھی ابھی اس میں اپکو میں بہر ایک سٹارٹنگ سے سمجھاتا ہوں جیسے کی اگر یہاں پہ میں برد ریٹیل میں جاتا ہوں تو برد ریٹیل یہاں پہ کیا ڈالی ہو جورائی اکٹس دوہجار اٹھا کا منظر ابھی آج کی یہ ڈیٹ ہے یہ تو ابھی میں اس کی دشا چیک کر رہا ہوں اس بندے کی جو دشا چل رہی ہے دوہجار دس سے دوہجار سپیس ان کی اس وقت نو برہشپت کی دشا سے گزر رہے ہیں اب یہ جو تائٹن میں نے جھو پتہ ہے برہشپت کے باڈ اسے زندگی میں شنی کی دشا رہنے والی ہیں شنی کے باد بھدکی آئے گی بھدکی بات کے بت کوumb کہیں تو یہ باتنگیں کرتو کے باڈ ہمیں شاگ وینس کی ارت됐 یہ وینس کی دشاء جانے کے بارا ہمیں شês سوڑی کی جسا لانے کے بعد چند م grande مجال مجال کچت مجال جب آجانا شاڑ یہ آپ نے یہ جو ایک پیٹن ہے اسے آپ کو یاد کرنا ہوگا پیٹن کیسے یاد کرنا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں یاد رکھئے پہلی دشا جو ہے راشی کے حساب سے کتو پڑھتی ہے کتو کی دشا پہلی پڑھے گی دوسری جیسے میں نے بتا ومشوتری دشا میں آپ نے دیکھا کتو کے بعد ہمیشہ شکر کی دشا ہی آتی ہے آپ کیاں دیجئے کتو یہاں پہ ہے کتو کے بعد بینس ہے بینس کے بعد سن سن کے بعد مون آپ سیم چیز دیکھیں گے کتو کے بعد بینس بینس کے بعد سن سن کے بعد مون تو نقشتر جو پیٹن ہے وہ بھی اسی طرح سے یعنی کی آپ اسے اس طرح سے یاد کر لیجے اگر میش راشی میں کتو ہے کتو تیرے دی کوئی بھی گرہ کوئی بھی پلانیٹ پندرہ ڈگری کا آبیسلی وہ کہاں پہ ہوگا بھرمی نقشت میں ہوگا اور بارہ ڈگری کا ہے تو اشونی میں ہوگا یہ ہم کو دماغ میں رہنا چھئے سیتگا میں ہوگا بریش راشی میں چلا گیا دو تین ڈگری کا تو بھی وہ کہاں چلا گیا بریش راشی میں چلا گیا اس طرح سے ہمیں یہ سمجھنا ہے تو ہمیں پیٹن یہ یاد رکھنا ہے کبھی بھی کہ پہلی دش سائن دیسے کہ ہم نے ایک چارٹ لے لیا تو ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ گرہ کہاں بیٹھا ہوگا اور کس کے نقشتر میں ہو سکتا ہے یہ اندازہ ہمیں کہ یہ ہمیں آئیڈیا ہو جانا چکتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کیتو سے لے کے مرکوری تک یہاں پہ آپ دیکھ کیتو سے لے کے مرکوری تک یہ ہے اس کے اگن زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے مگھا نقشت کیتو زیرو ڈگری لیو سے تیرہ ڈگری بیسپیٹ سے سٹارٹ ہوگا ہے تو یہاں تک یہ یعنی کہ پہلا جو کیتو سے پہلا ایریس سے ایریس سائن سے اشوانی سے جو سٹارٹ ہوا تھا وہ اسلیشہ میں کرک راشی میں آکے ختم ہو رہا ہے یعنی کہ یہ ویمشوتری دشا کا پیٹن ہے کے تو آپ کو یاد رکھنا پھر وینس کی دشا آئے گی اگر آپ کو ڈگری سمجھ نہی یعنی کہ سپوز اگزامپل کے لیے میں بتا دوں اگر کرک راشی میں کوئی بھی گرہ سمجھ لیجیے اگر وہ پانچ ڈگری چھے ڈگری کا ہے پانچ ڈگری چھے ڈگری ہے تو نکشتر میں ہی ہوگا تو یہ ہمیں سمجھنا ہے تو اس کو یہ تھوڑا پیٹن اگر آپ دھیان رکھے تو آپ کو چاٹ کوئی بھی چاٹ آپ دیکھیں کہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گے وہ پٹیگوری پلانٹ کس کے نکشتر میں بیٹھا ہوا ہے جو کہ ہمیں کافی ہلپ کرتا ہے پلانٹ کتنا پوزیٹیو ہے نیگیٹیو ہے اس کا بل کتنا وہ سب جاننے میں کافی ہلپپول ہوتا ہے تو یہ اوورال چیزیں ہیں نکشتر کے بارے میں 27 نکشتر 12 راشی 1 راشی 30 ڈگری کی 1 نکشتر 13 ڈگری 20 منٹ کا یہ آپ کو تھان رکھنا ہے اس چارٹ کو آپ کو تھوڑا سا یاد رکھنا پڑے گا یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا شورٹ کٹ اس لئے سمجھایا ہے انکس اگر آپ کو نکشتر یاد نہیں رہتے تو بھی آپ اٹلیسٹ یہ سمجھ پائیں کہ یہ پرٹیکولر پلانیٹ کس کی نکشتر میں ہو سکتا ہے راشی دیکھ کے آپ سمجھ سکیں یعنی پہلا آپ کو ایریس سے لے کے کینسر تک دھیان میں رکھنا ہے اس کے بعد لیو سے سٹارٹ کرنا ہے پھر چار راشی اگر آپ گین یں گے اگر پہ لیو سٹارٹ ایک چار سیجیٹیریس اب دیکھیں سیجیٹیریس میں جہاں پہ آنے کے باڈ یہاں پہ مول نکشتر دیکھ رکھتے ہاں یہاں پھر سے 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھنا ہے کیتو کے بات جسے میں بتائیں کیتو کے بات وینس وینس کے بات سن سوری کے بات چندرما کا نکشتر ہوگا چندرما کے منگل کا نکشتر لگے گا یہ پلانیٹ جو بیٹھا ہوا ہے بریش راشی میں یا مِثُن راشی میں 2 4 ڈگری گر بیٹھا ہوا پکا مرگ شیرا میں بیٹھا ہوا ہے منگل کے نکشتر بیٹھا یہ دھیان میں آجان رہے ہیں اُتر آشاد کیپری کون راشی جہاں پڑ رہی ہے میں سیلک کر رہا ہوں کیپری کون راشی میں ابجید نکشتر کر کے جو کی جلدی نہیں بتایا جو کی ایسٹرولوجی میں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا جلدی ابجید نکشتر بہت ہی شوب نکشتر تھا جس کے پیچھے نکشتر کی خاصیت یہ تھی اس نکشتر میں جو بھی کام یا جو بھی چیزیں شروع کروگے اس میں آپ ویجائی رہو گے تو ایسا تھا کچھ پلاننگ ایسی تھی کہ کورو نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ ابجیت نکشتر میں ہی ید کی شروع کریں گے ید کریں گے اور ید کو لڑا جائے گا تو کرشن جی کو پتا تھا کہ ابجیت نکشتر میں انہوں نے لڑائی سٹارٹ کی تو ویجائی وہی لوگ ہو بائیں گے اس لیے ابجیت نکشتر کو شریف کرشن نے نگل لے گئے تھے اس ٹکشتر کو ختم کر دیا تھا انہوں نے اس لیے سٹارٹ ہوگے ریواتی نکشتر یعنی 27 نکشتر جو میں نے بتایا تو اس چارٹ کو آپ کپی کر سکتے ہیں دھیان سے دیکھ سکتے ہیں سائٹ کا نام astro believe dot com میرے تو دوستو ابھی کے لئے ملتے نیکس ویڈیو میں thank you so much